بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے احمد بھائیو بہنو بزرگو السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو میں نے اپنی پہلی پچھلی ویڈیو میں جو کہ سر الخلافہ کے مطلق تھی اس میں میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات کہہ گیا کہ انہوں نے کچھ رقم لے کر خلافت حضرت امیر معاویہ دے دی تھی یا ان کے حق میں دفت برداری اختیار کر دی تھی یا تیسے معنوں میں آپ نے ریزائن دے دیا تھا اس خلافت سے میری یہ بات سنتے ہی میرے مسلمان بھائی ریپلائیٹو کا دیانی فوراں اس ویڈیو کے نیچے ریمارکس لکھتے ہیں اور مجھے ایک قضاب انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا افترہ اس نے کیا ہے میں ریپلائیٹو کا دیانی سوئے سب سے پہلے مخاطب ہوں میرے بھائی میرے یہ جو خطابات ہیں میری یہ جو ویڈیو ہیں یہ بات چیت ہے میں احمدی بھائیوں اور بہنوں کو اور بزرگوں کو کرتا ہوں آپ اس میں آگئے تو میں انشاءاللہ آپ کا جواب دیتا ہوں لیکن افسوس کہ شاید میرا جواب آپ کو تسلیح نہ دے سکے کیونکہ میری میرا مطالعہ مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہیں یا میرے عظیم شفیق روحانی باپ میاں ونان عمر صاحب جو کہ خلیفہ نور الدین کے بیٹے ہیں وہ ہیں تو میں جو یہ جواب پیش کروں گا یہ فضل احمدی صاحب کے لئے ہوگا کیونکہ ان کو میں مخاطب ہوں انہوں نے مجھے بہت میرے مطالعہ بہت چھٹائی کر دی شاید پہلے رمضان کے پہلے دن ہی انہوں نے لانتے وہ مجھے مرتد مجھے کافر مجھے منافق اور کیا کیا آواز سے نہیں نوازا لیکن انہوں نے مجھ سے حوالہ مانگا ہے آپ پہ ہی میں حوالہ دے رہا ہوں لیکن آپ کو یہ قابل قبول نہیں ہوگا میرے فضل احمدی بھائی میں یہ حوالہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتاب ملفوزات جلد آٹھ صفحہ دو سو اٹھتر اور دو سو ناسی سے دے رہا ہوں آپ انہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں صفحہ دو سو اٹھتر ذرا غور سے دیکھ لیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہو کہتی ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور میرا باپ خلیفہ ہوا اور وہ لوگ مرتد ہو گئے تو میرے باپ پر اس قدر غم پڑا کہ اگر پہاڑ پر وہ غم پڑتا تو زمین کے برابر ہو جاتا ایسی حالت میں حضرت عبقر کا مقابلہ ہم کس سے کریں اصل مشکلات اور مسائب کا زمانہ وہی تھا جس میں اللہ تعالی نے انہیں کامیاب کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہو کہت کوئی فتنہ باقی نہ رہا اور حضرت عثمان کو تو میں حضرت سلمان سے تشبیح دیتا ہوں ان کو بھی امارات کا بڑا شوق تھا حضرت علی کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہو کے وقت میں اندرونی فتنے ضرور تھے ایک طرف معاویہ تھے دوسری طرف علی رضی اللہ عنہو اور ان فتنوں کے باعث مسلمانوں کے خون بہے چھ سال کے اندر اسلام کے لئے کوئی کاروائی نہیں ہوئی اسلام کے لئے تو عثمان رضی اللہ عنہو تک ہی ساری کاروائیاں ختم ہو گئی تھی پھر تو خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی حضرت حسن نے میری دانست میں بہت اچھا کام کیا حضرت حسن نے میری دانست میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے پہلے ہی ہزاروں خون ہو چکے تھے انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہوں اس لئے معاویہ سے گزارا لے لیا یعنی معاویہ سے گزارے کے لئے کوئی رقم بغیرہ لے لی چونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہو کے اس فیل سے شیعہ پر ضد ہوتی ہے اس لئے امام حسن رضی اللہ عنہو پر پورے راضی نہیں ہوئے ہم تو دونوں کے سنا خواہ ہیں اصلی بات یہ کہ ہر شخص کے جدہ جدہ قوام معلوم ہوتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہو نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں انہوں نے امن پسندی کو مددد رکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کی ہاتھ پر بیعت کروں کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے دونوں کی نیت نیک تھی ایک میں دوسرا حوالہ اپنے فضل احمدی بھائی صاحب کے لئے پڑھتا ہوں یہ خلیفہ سانی جن کو آپ مسلمانوں کہتے ہیں اور ان پر ضرور دیتے ہیں یہ ان کی کتاب میں سے حوالہ ہے ان کی کتاب کا نام ہے انوار العلوم جل دوم صفحہ اکس ستر یہ ان کا ان کی تقریح ہے جلسہ سرانہ کی جو انہوں نے ستائیس دسمبر کو انیس سو چودہ میں قادیان جلسہ کے پر کی آپ فرماتے ہیں امام حسن کا واقعہ امام حسن رضی اللہ عنہو سے یہ ہوتی ہوئی تھی جس کا بہت خطرناک نتیجہ نکلا گو یہ غلطی ان سے ایک خاص اعتقاد کی بنا پر ہوئی اور یہ کہ بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ حضرت عمر کا اعتقاد تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشورہ لیا جائے لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ دیا جائے حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہو کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا ان کی نیت نیک تھی کیونکہ اور کوئی انسان ایسا نہ تھا جسے خلیفہ بنایا جا سکتا تھا اور جو خلافت کا اہل ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن بھی حضرت عمر کا تحیخ خیال رکھتے تھے یعنی یہ کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے انہوں نے بعد میں معاویہ سے صلاح کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بعد امام حسین اور ان سب کا خاندان شہید ہو گیا ایک دفعہ انہوں نے خدا کی نعمت کو چھوڑا خدا تعالی نے کہا اچھا اگر تم اس نعمت کو قبول نہیں کرتے پھر تم میں سے کسی کو یہ نہ دی جائے گی چنانچہ پھر کوئی سید کبھی بادشاہ نہیں ہوا سوائے چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے سیدوں کو حقیقی بادشاہت اور خلافت کبھی نہیں ملی امام حسن نے خدا کی دی ہوئی نعمت واپس کر دی جس کا نتیجہ بہت طلق نکلا تو خدا تعالی کی دی ہوئی نعمت کو رد کرنا کوئی معمولی بات نہیں تو میرے بھائی میں نے یہ دونوں حوالے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی کتاب اور حضرت خلیفہ ثانی کی کتاب سے لیے تھے اب آپ جس پر چاہے لانت دے گئے اگر میں جھوٹا ہوں میں قذاب ہوں میں مفتری ہوں تو آپ بے شک مجھ پہ رمضان میں لانت دے دیں اگر آپ میں جرت ہے تو ان دونوں بیانات جو مسیح محمد علیہ السلام نے دیئے ہیں اور خلیفہ ثانی نے دیئے ہیں ان کو رج کر کے دکھا دیں ورنہ یہ لانتیں اور یہ کفر کے پتوے یہ منافقین باری باتیں یہ آپ پر واپس لوٹ جائیں گی میں ریپلائی ٹو قادیانی صاحب کو بھی یہ گزائش کروں گا کہ وہ اپنے علماء سے کنسلٹ کریں اور پوچھیں کہ حضرت امام حسن نے کیا معاہدہ کیا تھا یہ معاہدہ سے ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمارے علم میں ہی ضافہ ہو میں فلحار یہیں ختم کرتا ہوں امید ہے میرے بھائی فضل احمدی اتنا جوش نہیں دکھائیں گے اور ذرا سوچ سمجھ کے جواب دیں گے اب میں جاؤتا جاتا ہوں والسلام